اسلام علیکم فرینڈز بیلکونٹو ما یوٹیوب چینل حاشر محمود پیجنز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتروں کی جو جویں پڑ جاتی ہیں پرو کے اندر جویں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک جو پرو کے اندر سلائیوں کی طرح چپکی بھی ہوتی ہیں اور دوسری جویں موٹی ہوتی ہیں ان کے اندر چلتی ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتروں کے پرو میں ایک مکھی ہو جاتی ہے جس کو کتا مکھی کہتے ہیں اس کو کیسے ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے جو ہمیں چیز چاہیے وہ یہ آپ پورڈر دیکھیں پہلے یہ ویٹنی شوپ سے ملے گا ویٹنی والوں سے ٹرائکولو ویٹ یہ آپ کو چاہیے ٹرائکولو ویٹ اور اس کو اگر اردو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اردو میں بھی آپ دیکھنے آپ کو تاکہ سہنی ہو یہ لینے میں ٹرائکولو ویٹ ٹھیک ہے آپ کو یہ پورڈر چاہیے یہ پورڈر آپ نے پورا ڈال دینا ہے پانچ لٹر پانی کے اندر وہ پانچ لٹر کے ہم نے بوتر رکھی بھی ہے اس کے اندر ہم نے یہ ٹرائکولو ویٹ پورڈر یہ ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں مکس کر کے تو کبوتروں کے نہلائی دیں گے تاکہ ان کی اکسٹرنل ڈی ورمینگ ہو سکے ان کے جو جویں وغیرہ ہیں مکھیاں وغیرہ ہیں ختم ہو جائیں تو اب میں آپ کو وہ کر کے بتاتا ہوں یہ پانچ لٹر کے اندر ہم نے پانچ لٹر کے اندر یہ مکس کر لیا چیدر یہ اپنے کبوتروں کو پہلانا نہیں ہے صرف اس میں نحلانا ہے وہ نحلانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چھیر ہو جائے گا میں کرتا ہوں کبوتر کا موہ باہر کو رکھنا ہے اور اس کو پورا اندر ڈیب ہو دینا ہے ڈیپ کر دینا اس کا بس موہ باہر کو رکھنا ہے اس طرح سے تاکہ جو ہے وہ اس کے پروں میں اچھی طرح سے چلا جائیں اس سے ان کی جویں بھی ختم ہو جائیں گے مکھی وغیرہ ہوگی وہ بھی مات جائیں گی یہ تھوڑا سا میند طلب کام ہے آپ نے ایک کبوتر کو پکڑ کے جارنے اس سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جویں وغیرہ وہ سب ختم ہوگی اور یہ بوتر ہم نے اس کے لئے لیے اس میں جو ایک بوتر پڑ پڑھائے گا زیادہ نہیں اس نے پورا پورا اس کا موہ باہر رہے جائے گا اور پانی بھی نہیں دائیا ہوگا اچھی دار ڈیپ بھی ہو جائے گا اور یہ پانچ لٹر کی بوتر ہے اس کے اندر ہم نے ٹریکولو ویڈ جو پاؤڑا ہے اور ڈال دی یہ ویٹنی شوق سے آپ کو ملے گا اس طرح سے ہم نے کری جائنا یہ ایک بوتر ہو گیا اس طرح ہم باقی بوتروں کے بھی آپ کریں گے یہ سیکنڈ کے بوتر ہے جس کو ہم کرنے لگیں پہلے یہ کیا تھا اس طرح سے ان کے پانی کے لئے پر ڈبونا اس کے اوپرے گردن پگڑ لے نہیں آپ نے اندر نہ جائیں اس طرح ان کے جو ہے یہ دیکھو یہ ہی لے گا تو اس کے سارے یہ پروں میں جائے چلا جائے گا آپ نے بس ان کو پھر چھوڑی جانا ہے اس طرح ان کی جو ساری جویں وغیرہ ہیں مکھیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے بوتر جو ہیں بہت سی بیماریوں سے یہ بھی ایک قسم کا وائرس ہوتا ہے بوتر اسے سوکڑے میں جاتا ہے اگر یہ مکھیاں وغیرہ ختم نہیں ہوتی بوتر سوکڑے میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اندر سے اس کا خون چوستی رہتی ہیں جویں اور مکھیاں جسے بوتر بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کی آپ کو وجہ نہیں پتا چلتی کہ بیمار کیوں ہوئے ہیں اس کے اصل وجہ یہ ہے اور ایک اور بات نہ بتا دو جب آپ نے یہ سب کر لینا ہے تو آپ نے یہ پانی کے ساتھ پنجرہ بھی دھو دینا ہے تاکہ اندر بھی جو جراسیم وغیرہ کوئی گری بھی ہوتی ہیں جویں وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائیں پنجرے کو اس کے ساتھ اچھی طرح آپ نے دھو دینا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے کبوتروں کی کیر کرنی ہے میں جو بھی چیز کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ سب دوستوں کا فیدہ ہو سکے اور میں پریکٹیکلی طور پر آپ کو کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے آپ نے یہ اپنے ساروں بھوتروں کو کرنی ہے خواہ وہ بچی ہیں یا بڑے ہیں چھوٹے بچی ہیں ان کو بھی کرنا ہے تاکہ کسی کے اندر بھی جویں وغیرہ نہ آ رہے اس لیے کے ساتھ دیکھیں اس کا یہ موہ باہر رائے جاتا اور یہ اندر سے اس کو آپ نے اچھی طرح یہ مسلیں گے تو ان کا یہ پروں میں چلا جائے گا پروں میں جائے گا تو ان کے اندر سے بیماری ہو جائے رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر میری چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ دوستوں سے پہنچ سکیں تینکیو ویڈیو فور واشنگ جس ویڈیو پلیز لائک شیئر اور کمینٹ کمینٹ میں ضرور بتائی گا خاص طور پر کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کی کچھ سجیشن ہو تو وہ بھی کمینٹ میں ہم کو بتا دیا کریں تاکہ وہاں سے ہم آپ کی جو ہے وہ ریکویسٹ کے اوپر ویڈیو بنا سکیں